وزیر آزم عمران خان نے تحریک انصاف کی حکومت کو شفاف ترین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تنقید سے گھبرانے والے نہیں اور نہ ہی اپنے نظریے پر سمجھوتا کریں گے انکہ کہنا تھا کہ حکومت کو گزشتہ ڈیر سال سے میڈیا کی شدید تنقید کا سامنا ہے اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ اخبار نہ پڑھیں اور شام کو ٹی وی ٹاک شوز ہرگز نہ دیکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیووس میں پاکستان پریک فاسٹ میٹ میں اہم کاروباری شخصیات سے گفتگو اور امریکی چینل کو انٹرویو میں کیا عمران خان تنقید سے پریشان ہے کیا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ٹی وی چینل آخر ایسا کیا دکھا رہے ہیں جو وزیر آزم صاحب کے ایجنڈے کی تکمیل میں مخل ہیں کیا اسی بھی خبر رسان ادارے کو یہ رپورٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق دوہزار انیس میں دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں زیادہ کرپشن ہوئی اور پاکستان اپنی دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ کی ایک سو ستروی پوزیشن بھی برقرار رکھنے میں ناکام ہوا اور ایک سو بیسوے نمبر تک گر گیا عوام سے یہ حقیقت کیوں چھپائی جائے فردوس آشک آوان صاحبہ کہتی ہیں کہ ٹرانسپرنسی کا طریقہ کار شفاف نہیں اور یہ رپورٹ کسی گٹ چوڑ کا نتیجہ ہے تو کیا یہ طریقہ کار دوہزار ساتھ میں شفاف تھا جب اسی ٹرانسپرنسی کی رپورٹ کی بنیاد پر وزیر آزم صاحب نے چودری پرویز علاہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا تھا جب وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے مطالق اسی ٹرانسپرنسی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے تھے تب یہ عمل شفاف کیسے تھا گزشتہ دس سالوں میں ٹرانسپرنسی کے مطابق کرپشن میں مسلسل کمی آتی رہی لیکن اب پہلی بار عمران خان کی اپنی حکومت میں کرپشن کے بڑھنے کا تاثر اسی ٹرانسپرنسی کی رپورٹ کے مطابق جا رہا ہے تو یہ خبر عوام سے دور رکھی جائے یا کم از کم عوام کو اس سے دور رکھا جائے میڈیا حمایت کرے تو اچھا تنقید کرے تو برا دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار اٹھارہ انتخابات تک پاکستان کی کس سیاسی جماعت کے سربارہ نے ٹی وی چینلز کو سب سے زیادہ انٹرویوز دیئے یہ جاننے کے لیے ایک پامولی سا سروے بھی کافی ہوگا اس زمن میں خان صاحب کا مقابلہ صرف ان کے اپنے قریبی دوست شیخ رشید کے علاوہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا خود عمران خان ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کو کئی سال صرف میڈیا نے زندہ رکھا اور اگر میڈیا نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کبھی اقتدار میں نہ آتی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کئی سال جن بیچاروں نے حارون و رشید کے کولم پڑھ کر کپتان کو اپنا مسیحہ مانا تھا انہی کو حکم ہے کہ حارون و رشید کے کولم نہ پڑھا کریں روزانہ کی بنیاد پر جس مبشر لکمان کا کھرا سچ سن کر نوجوانوں نے عمران خان صاحب کی صورت میں اپنا ایک ہیرو تراشا تھا آج اسی کو تھپڑوں اور گھونسوں سے نوازا جا رہا ہے ایک جیو نیوز ہوا کرتا تھا خان صاحب ٹی وی پر آ کر اس کے حق میں دلائل دیا کرتے تھے کہ جیو سوپر کو کرکٹ سیریز کے رائٹس نہ دے کر بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس چینل نے عمران خان کے لیے کیا نہیں کیا اسی گروپ سے منصوب تحقیقاتی صحافی عمر چیما نے دوہزار تیرہ انتخابات کے بعد ایک ٹوئٹ کی تھی جس کے مطابق جیو نیوز نے پی ٹی آئی کو اشتہاروں کی عمد میں دوسری تمام جماعتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ڈسکاؤنٹ دیا انتخابات کی تاریخ کیارہ مئی تھی نو مئی کی رات بارہ بجے کیمپین ختم ہو گئی لیکن دس مئی دوہزار تیرہ کی رات کو یہ جیو نیوز ہی تھا جس نے کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے تین پرجوش حامیوں شہزاد روائے موڈل نادیا حسین اور تجزیہ نگار حسن نصار کو بٹھا کر خصوصی ٹرانسمیشن کی اس موقع پر نادیا حسین نے جو کرتہ پہن رکھا تھا اس پر جا بجا عمران خان کی تصاویر موجود تھی اور اس کا ٹی وی پر نشر ہونا الیکشن کمیشن کے قوانین کی خلاف پرزی تھی لیکن جیو نیوز نے اس کی پرواہ نہ کی پھر یہی جیو نیوز زیر عطاب آیا اور چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب محض ایک سال کے بعد عمران خان صاحب کے شیرو جیو نیوز کی رپورٹرز کو سڑکوں پر حراسہ کر رہے تھے اور ان کے اسلام آباد دفتر پر پتھراؤ کر کے شیشہ توڑ رہے تھے تو معاملہ دراصل یہ نہیں کہ میڈیا کی رپورٹنگ ایجنڈے کی تکمیل میں کوئی رکھنا ڈال رہی ہے مسئلہ تنقید سے ہے جو کوئی بھی تنقید کرتا ہے وہ موصوف کا دشمن ہے ملک کا غطار ہے مذہب کا گستاخ ہے یا پھر مخالفین سے پیسے کھائے ہوئے ہیں صحافیوں کو گالیاں دینے کا رواج کس نے عام کیا پاکستان میں سوشل میڈیا پر صحافیوں کو لفافی کہنے کا رجحان بھی اسی جماعت نے ڈالا اور ایسی ایسی غلیز گالیوں سے صحافیوں کو نوازا گیا کہ بازاروں میں بھی کیا دی جاتی ہوں گی یہی سوش بھارت میں ہندوتوہ وادیوں اور موڈی بھکتوں کی بھی ہے جو صحافیوں کو پروسٹیٹیوٹ کے وزن پر پریسٹیٹیوٹ کہتے ہیں امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے حامی ایسی تمام خبروں اور ایسے خبر رسائداروں پر فیک نیوز ہونے کا الزام لگاتے ہیں جو ان کی منشاہ کے مطابق خبریں نہ دیں ڈانلڈ ٹرمپ تو گوگل پر بھی الزام لگا چکے ہیں کہ وہ ان سے مطالق منفی خبریں سرچ ریزلٹس میں پہلے دکھاتا ہے میڈیا منیجمنٹ یا استحصال اب سوال یہ ہے کہ اگر سپورٹرز اور ووٹرز میڈیا سے دور ہو جائیں گے تو ان کے پاس اطلاعات کا ذریعہ کیا رہ جائے گا یقینا پارٹی کے اپنے نیوز لیٹرز اور سوشل میڈیا آکاؤنٹس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح اطلاعات کی یک طرفہ ترسیل سے سپورٹرز سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی قوت سے ہی آری ہو جائیں گے تو گزارش یہ ہے کہ سارے عمل کے پیچھے مطمئن نظر ہی یہ ہے کہ لوگوں کی عقل پر پردے پڑے رہیں ایک مخصوص زاویہ کے علاوہ کوئی اور زاویہ ان کی نظروں کے سامنے ہی نہ آئے تاکہ جورج کارلن کے الفاظ میں اوبیڈینٹ ورکرز بننے کا سلسلہ جاری رہے پھر اس کے لیے چاہے نیوز چینلز کے اشتہارات بند کر کے اس کی ذمہ داری مالکان پر ڈالی جائے سینئر تجزیہ کاروں کے پروگرام بند کروانے پڑے چینلز ڈاؤن سائزنگ پر مجبور ہوں تنخواہیں ادا کرنے سے معذور ہوں صحافی خودکشیاں کرنے پر اتارائیں جو اس کی حمد نہ رکھتے ہوں وہ دل کا دورہ پڑھنے سے مر جائیں سوشل میڈیا پر ویب سائٹس بند کروانی پڑے ایک پوری سنت تباہ و برباد ہو جائے لوگوں کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا